پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں ٹیسٹ سیریز کا آغاز جو ہے وہ اکیس تاریخ سے ہونے جا رہا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں پاکستان کی یہ ہوم ٹیسٹ سیریز ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیریز ہے پاکستان کے حوالے سے کیونکہ یہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہے بہت سارے آپ دونوں لوگوں میں سے دوست بیٹھے ہوں گے گھر میں اور وہ یہ سوچ رہوں گے کہ پاکستان کے تو یہ حلوہ ہے پاکستان دو صفر سے آرام سے بنگلہ دیش کو مارے گا اور پاکستان پوائنٹ سیبل پہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کی وہ تیسرے نمبر پر آ جائے گا جو کہ اس وقت چھٹے نمبر پہ ہیں تو یہ جتنے لوگوں نے خام خیالی بنائی ہوئی ہے جو اس وقت سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے ان کو میں پہلے سے یہ بتا دوں کہ ایسا ہونا کسی موجزے سے کم نہیں ہوگا آپ بھی مجھ پہ شاید ہسیں گے یا میری اس بات کو آپ دس ایگری کریں گے اور می بھی کومنٹس میں آپ بہت ساری باتیں بھی کر سکتے ہیں ضرور کیجی آپ کا پلیٹ فارم ہے لیکن میں فیکٹس کے اوپر بات کروں گا اور آپ کے سامنے وہ تمام طرح چیزیں رکھوں گا جس پہ آپ یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ایگری کرنے والے ہیں تو آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں سو بھائیو پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں اکیس اگر سے ٹیس سیریز کا غاز ہونے جا رہا ہے یہ پاکستان کی ہوم سیریز ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سیریز ہے آئی سی سی ٹیس چیمپنشپ کا جو اگر آپ پوائنٹ سیبل دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان اس وقت چھتے نمبر پر موجود ہے پاکستان کو اگر اپنے اچھے نوٹ پر فنش کرنا ہے اس ٹیس چیمپنشپ کو تو اس میں اس سیریز کا جیتنا بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے پاکستان یہ دونوں میٹ جیت جاتے ہیں دوستو تو پاکستان تیسے نمبر پر آ جائے گا آپ میں سے بہت سارے لوگ گھر میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کی یہ جو ہوم سیریز ہے یہ تو حلوہ سیریز ہے آرام سے پاکستان نے دو صفر سے جیتنا ہے تو یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے تو میں آپ کو یہ پہلے سے بتا دیتا ہوں چاہے آپ مجھے اچھا کہیں برا کہیں کومنٹس میں کچھ بھی آپ لکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش یہ سیریز جیتنے جا رہی ہے پاکستان کو بہت بڑا سیٹ بیک ملنے جا رہا ہے میں فیکٹس کے اوپر بات کروں گا کومنٹس میں آپ کچھ بھی لکھ لیں ویوز کا چکر بلکل نہیں ہے کیونکہ جو میں بات کروں گا وہ آپ کو سامنے دکھے گی بھی اوکے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش لازٹ ٹائم دوہزار بیس میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لئے پاکستان آئی تھی جس میں ونڈے اور ٹیسٹ سیریز شامل تھی ٹیسٹ سیریز میں ایک میچ تو بارش کی نظر ہو گیا تھا دوسرے میچ میں پاکستان نے آسانی سے انہیں شکست دے دی تھی اور کچھ قیمتی پوائنٹس ٹیسٹ چیمپنشپ کے حاصل کیے تھے مانا ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں پاکستان کی ہوم سیریز ہے اور پاکستان کو اڈوانٹیج بھی ہے لیکن میرا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان پچھلے کچھ سالوں سے جو اپنی ہوم سیریز کسی بھی ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں اس میں پاکستان کا جو سٹرونگ پوائنٹ ہے جس میں اکثر ٹیمیں ہوم سیریز جب آپ نہیں کھیلتی ہیں تو ان کا ایک سٹرونگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ان کے سپن اٹیک اچھا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اگلے ٹیم سے سیریز جی جاتی ہیں کچھ ساؤت افریقن جیسی کنٹریز کا پیس اٹیک بڑا اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے پیس اٹیک کے بلبوتے پر سیریز جی جاتی ہیں انگلینڈ جیسی ٹیمز سیمنگ کنڈیشن کے اوپر جا کر وہاں سے میچ نکال کے لے جاتی ہیں آسٹریلیا باؤنس کے اوپر کھیلتا ہے پاکستان کس چیز پر کھیلتا ہے آپ لوگوں نے سوچا ہے پچھلے چند یہ جو سالوں سے پاکستان اپنی ہوم سیریز ٹیسٹ کی کھیل رہا ہے ڈیفرنٹ ٹیموں کے خلاف سٹرانگ پوائنٹ پاکستان کا کیا ہے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا دوسری بات بنگلہ دیش کی جو لاز دوہزار بیس میں ٹیم آئی تھی دوستو آپ کے سامنے میں اس ٹیسٹ میچ کا سکور کارڈ بھی رکھ دیتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش سے جو پاکستان میچ جیتا تھا اس میں کتنے ایسے پلیئر ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس موجود تھا اس سیریز کے اندر اگر اس میں لسٹ میں آپ دیکھتے ہیں تو تمیم اقبال اس ٹیم پر ایک واحد ایسے کھلا رہی تھے جو بڑے ایکسپیرینس کہتا ہے یا شاید میں بھی محمود اللہ جو پوری ٹیم آپ پلینگ الیون کے اندر دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ تر پلیئر ان ایکسپیرینس تھے والنگ بھی ان کی بہت کمزور تھی سپین اٹیک بھی ان کا کمزور تھا بیٹنگ بھی اپ ٹو دماغ نہیں تھی پاکستان کے پاس دوسری جانب کافی اچھے پلیئر تھے اور پاکستان نے ایزی لیو انگلہ دیش کو ہر آیا تھا اب اگر اس وقت آپ پاکستان کی اور انگلہ دیش کی ٹیم دیکھتے ہیں دونوں کا کمپیرزن کرتے ہیں تو ٹیسٹ کرکٹ ایز آل اپوٹ ایکسپیرینس آپ کے پاس کتنے لمبی کرکٹ کھیلنے والے پلیئر آپ کے ٹیم میں موجود ہیں اس کو دیکھ کے پھر آپ کے لیے کہنا آسان ہو جاتا ہے کہ کون سی ٹیم زیادہ سٹرونگ ہے بے شک پاکستان کی ہوم سیریز ہے بٹ اگر آپ دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کے اس وقت کے سکارڈ آپ کے سکرین کے اوپر اس وقت سکارڈ بھی آ چکا ہے تو بھائی بنگلہ دیش کے پاس اس سکارڈ کے اندر چھے ایسے پلیئرز ہیں جو فورٹی سے فورٹی یا فورٹی سے زیادہ ٹیسٹ میچز کا تجربہ رکھتے ہیں تو یہ وہ چھے کھلاڑی ہیں جو چالیس یا اس سے زیادہ کے ٹیسٹ یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا تجربہ رکھتے ہیں جس میں سپنر بھی ہیں جس میں ان کے پاس بیٹرز بھی ہیں دوسری جانے پر آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو سوائے بابر آزم اور سوائے سرفراز احمد کے آپ کے پاس کوئی بھی فورٹی یا اس سے زیادہ کا ٹیسٹ میچ کھیلنے والا بندہ نہیں ہے تو یہ تجربہ یہاں پر آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کرنے والا ہے آپ کے پاس میڈل آرڈر میں یا ٹاپ آرڈر کے اندر جو بیٹرز ہیں کیا وہ اتنی صلحیت رکھتے ہیں کہ وہ لمبی کرکٹ کے اندر بنگلہ دیش کی جو سٹرانگ سپن اٹیک ہے اس کے گینسٹ اس طرح کھیل پائیں گے یا نہیں یہ میرے ایک سب سے ایک ایمپورٹنٹ میرا کوسچن ہے جس کا جواب آپ لوگ بھی ضرور دیجئے گا سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں پاکستان نے ٹیسٹ سیریز کے اندر کوئی سپنر انکلوڈ نہیں کیا ابرار احمد پاکستان کے سکارڈ میں سلیکٹ ہوئے ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا سکارڈ سے اوپر سے آپ کے جو آل راؤنڈر تھے وہ بھی انجری کا شکار ہو گئے آمر جمال وہ بھی ریلیز ہو گئے ہیں آپ کے پاس ایک جنون سپنر نہیں ہے آپ نے سلمان علی آغا کو ایسے سپنر سکارڈ کے ساتھ رکھا ہوا ہے ویل ڈن یہ جس بندے نے ٹیم بنائی ہے اسے اکیس توپوں کی سلامی ملنی چاہیے آپ لوگوں میں سے بہت سارے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پنڈی میں ٹیسٹ میچز ہو رہے ہیں تو پنڈی میں شاید ہوتاں ٹرن نہیں ہوگا بیٹنگ وکٹ ہو سکتی ہے چلے ایک لمحے مان بھی لیتے ہیں چلے میں یہ بھی مان لیتا ہوں یہ سیمنگ کنڈیشن یہ گراسی وکٹ بنا کے کنڈیشن اس طرح کی بنا دیں شاید کہ وہاں پر پیسرز کے پاکستان کو زیادہ ہیلپ ہو بٹ کیا آپ سپن کو بالکل اگنور کر دیں گے مجھے میرا قویسچن یہ ہے اس وقت کیا ہوگا جب تیسرے دن کا چوتھے دن کا کھیل ہوگا پچھ میں تھوڑا سا سپائکس لگ لگ کی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہاں سے آپ کو رف پیچس سے اگر ٹرن ملنا شروع ہو گیا لے ٹیسٹ میں کھلا لیں گے نہیں آپ کے پاس آغا سلمان ہی ہے جو کرنا ہے انہوں نہیں کرنا ہے آپ چار پیسر کے ساتھ اسی چار پیسر کے ساتھ آپ اتنے لمبے لمبے سپیل کروائیں گے اس سخت گرمی میں جب پاکستان کی میں اس وقت شدید حبس کا موسم ہے اور بارش مونسون کی ہو رہی ہیں پھر کیا ہوگا یہ میرے ایک اور کوئیسٹن ہے تو کوئی سنس نظر نہیں آتی اسکارڈ میں جہاں پر آپ نے چار سے پانچ فاسٹ بولر جو ہے وہ ایڈ کر دی ہیں اور سپنر آپ نے کوئی بھی انکلوڈ نہیں کیا جو ایک تھا آپ کا میسٹری سپنر وہ ایک ایسی میسٹری ہے جو شاید قیامت تک پتہ نہیں سامنے آتی ہے یا نہیں آتی تو وہ میسٹری رہی گی دوسری بات یہ ہے بنگلہ دیش کے پاس چار پروپر سپنرز ہیں انکلوڈنگ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس پیسر بھی کافی اچھے ہیں تو بھائی انہوں نے تو اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے اس دفعہ ان کے پاس اگر آپ تجربہ بھی دیکھتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہے تو یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر میں یہ بات بار بار زور لگا کر کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے پاس اس ٹیسٹ سیریز میں زیادہ تجربہ ہے یہ ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ پاکستان اپنی ہوم کنڈیشن کو کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ ٹرننگ وکٹ پاکستان نے بنانا ہے کہ پاکستان کے پاس سپنر بہت اچھے ہیں تو ٹرننگ وکٹ بنا دیتے ہیں نہ پاکستان کے پاس کوئی اتنے تجربہ کار بیٹسمن موجود ہیں کہ جنہوں نے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ٹیسٹ میچز دیا اس سے زیادہ کھیلے میں تجربہ ہے تو کوئی ایک بھی کھڑا ہو گیا تو وہ آرام سے ٹیسٹ میچ نکال لے گا لائک پاسٹ میں جس طرح پاکستان کے تھے تو یہاں تو لائن لگ جانی ہے بابر آزم کی اوپر آپ کی ساری گیم ہے وہ چلا تو شاید پاکستان ایک اچھے نوٹ پر کھیلے گا بابر آزم فیل ہوئے تو آپ دیکھئے کہ پاکستان بہت زیادہ سٹرگل کرنے جا رہی ہے سیریز میں اب جو ہوگا تو ہوگا ہماری دعائیں تو پاکستان کے ساتھ ہیں لیکن اگر پاکستان نے بنگلہ دیش کو دو صفر سے یہ ٹیسٹ سیریز نہیں ہرائی تو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کی جو دوڑ ہے فائنل کی اس سے پاکستان بلکل فارغ ہونے جا رہا ہے پاکستان کو اسی لیے ایڈوانٹیج اس وقت بہت زیادہ ہے اگر پاکستان نے تھرو آؤٹ اس آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں اچھی کرکٹ کھیلی تو پاکستان فائنل کے لیے بہت فیوریٹ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کمنگ سیریز ہیں انکلوڈنگ دس بنگلہ دیش سیریز اس کے بعد پاکستان نے انگلینڈ کو ہوسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے انگلینڈ بڑی تگڑی سائیڈ ہے بٹ سٹیل پاکستان کی ہوم سیریز ہے دن آپ نے ساؤتھ افریقہ جانے دو ٹیسٹ کھیلنے ہیں دن ویسٹن ڈیز نے پاکستان آنے ہیں جو کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کی زیادہ تر جو سیریز ہیں وہ ہوم سیریز ہونے جا رہی ہیں اور اگر یہ بنگلہ دیش والی سیریز پاکستان جیتا ہے تو پاکستان ٹاپ تھری میں آ جائے گا تو بہت اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس کہ اچھے نوٹ پر فینش کر سکتے ہیں بٹ پاکستان کے ماضی کا جو پشلے تین چار سال کا ہوم کنڈیشن کا ریکارڈ ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان اچھا کرے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور قیمتی رائے کا اظہار کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور آل نوٹیفکیشن پر پریس کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ